بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نوبل مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے فضان الطاف آپ سے مخطبو آج سے دو سے تین دن پہلے ایک مشہور و معروف پروجیکٹ ہے نیو میٹرو سٹی کے نام سے انہوں نے اپنا پروجیکٹ لاہور اس کا اناؤگوریشن کیا اور اس میں ان کے کانٹری ہیڈ اور جو منجمنٹ میں سے سی ایو ملد بلال وشیر صاحب وہ بھی ایبنٹ کے اندر موجود تھے اور سٹیج کے اوکر ضرور محصول صاحب جو کانٹری ہیڈ ہیں ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی کہ اگر نیو میٹرو سٹی لاہور کے اندر کسی بھی شخص کا ایک روے کا بھی نقصان ہوتا ہے تو ہم اس کی ٹوٹل رسپانسیبیلٹی اور اکاؤنٹیبیلٹی لینے کو تیار ہیں اس سے انتہائی اٹریکٹیو پرائیسز پہ ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کی ہے اور یہ میں آپ کو گیرنٹی دے رہا ہوں یہاں سٹیج پہ رائٹ ناؤ کہ جو ہماری پہلی پری لانچ بکنگ کوٹا ہے اس میں انویسٹر بھی فائدے میں رہے گا انڈ یوزر بھی فائدے میں رہے گا ہمارے ریائیٹرز بھی فائدے میں رہے گا ایک بھی فرق کو ایک روپے کا اس بکنگ میں نقصان ہو تو میں زندہ ہوں تو میں نے یہاں پہ کچھ اپنے جو سینئر ہیں ہمارے جو سر ہیں ضرور محصول میرے کوئی ان سے ایک تو سوالات ہی سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے افسادت سے نیو میٹر سیٹی گجرخان یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس نے نیو میٹر سیٹی والوں کو بی ایس ایم ڈیولپر کو ایک بڑا بوم دیا تھا اور ایک بڑی مارکٹ ان کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوئی اور یہاں پہ جا کے اپنے بوکنگز کروائی سر کیا نیو میٹر سیٹی گجرخان کو چھوڑ کر یا بول کر آپ آگے کی آگے طرف چانا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ کا لاس پیا برداشت کا پنچھا رہے ہیں کتنیو میٹر سیٹی گجرخان میں جو چیزیں ہیں جو ساٹھ سے پیسٹ پرسنٹ مائنس پہ ہیں ان کے اوپر آپ کی طرف سے کوئی پالیسی کیوں نہیں بنائی جا رہے ہیں کیا آپ کو یہ نیو میٹر سیٹی گجرخان نظر نہیں آ رہا کہ اس میں لوگ جو ہیں وہ بری طرح سے فس چکے ہیں اور ایک ڈیولپمنٹ چارجز جو ابھی آپ نے میٹر سیٹی لاہور کے اندر جا کے آپ نے اپنے کاسٹ آف لینڈ کا جو پیمنٹ پلان ہے اس کے اوپر آپ نے باقاعدہ وہاں پہ کٹوگوری کے لیے منشن کر دیا کہ تین لاہور پر ڈیولپمنٹ چارجز ہیں تو کیا یہی پالیسی نیو میٹر سیٹی گجرخان کے حوالے سے نہیں ہونی چاہیے تھی دیر آئے درست آئے آپ نے کچھ چیزوں سے سیکھا یہ کچھ آئین ہے کہ آپ نے آپ کی مسٹیک سے کچھ چیزیں سیکھیں ہیں اور آپ نے ان کو میکپ کیا جا کے پروجیکٹ لاہور کے اندر لیکن ہمارا مدہ آپ کے سامنے پیش کرنا یہ ہے کہ جو لوگ جن کی نیو میٹر سیٹی گجرخان کے اندر انویسٹمنٹس ہیں اور ان کی وہاں پہ پیمنٹس لگی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ کے ڈیولپمنٹ کا پیس اے بلاک ساؤت اور بی بلاک کے اندر ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے کہ جیسا اے بلاک ارلی بٹ کے اندر تھا اس کی کیا وجوہات ہیں جن لوگ سے فل پیمنٹس لے گئی ہیں ان کے ویلے ابھی تک تیار بھی ہوئے جن کے بارے میں کلیم کیا جا رہا تھا کہ دو سے تین ماہ کے اندر ان کو پوزیشن دے جائے گی چھے چھے ماہ اوپر گزر گیا ان کے جو ہیں بھی لے ابھی لکھ پلستر ہوئے ہیں ابھی ان کے فینشنگ سٹارٹ نہیں کی گئی باقی یہ ساؤت اور بی بلاک کے اندر جو پارک کی اناؤگریشن کی گئی تھی ان پارک کے اوپر بھی کام سٹارٹ نہیں ہوا اور مارکٹ میں جو اتنا بڑا کلیپس آیا ہے ڈیولپمنٹ چارجز ایمپوز ہونے کی وجہ سے یا سٹین کچھ اور اکانومی کریزنز بھی ہیں لیکن مین جو ریزن دی وہ ڈیولپمنٹ چارجز ایمپوز ہونے کی وجہ سے اس کے بعد یہ ایک بڑا ڈپ آیا ہے تقیباً ساٹھ سے پیسٹھ پرسنٹ مارکٹ آپ کی گر گئی ہے تو اس کے حوالے سے سوسائیٹی منیجمنٹ کی کیا پلاننگ ہے کیونکہ یہ پروجیکٹ بھی آپ کی آنرشپ کے اندر ہے آپ اس کو بھی آن کریں اور جیسے آپ میں لاور کے اندر جا کے بہترین انشیٹیو لیے ہیں ایسے ہی آپ انیومیٹوسٹی گجرخان کی جو مارکٹ ہے اس کو بھی آپ اعتماد کے اندر ان لوگوں کو بھی آپ بٹھائیں ان سے بھی آپ ڈسکیس کریں کہ آپ مارکٹ آپ کی بہتر کریں گے آپ اپنے جو پلوٹ ہیں ان کو مائنس ساٹھ پرسنٹ مائنس پیسٹ پرسنٹ کے اندر نہ بیچیں اور یہ کون لوگ ہیں جو مائنس ساٹھ پرسنٹ اور مائنس پیسٹ پرسنٹ پر لوگ یہ پلوٹ خرید رہے ہیں کیا آپ کی وجہ سے ہی لوگ ایسا کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں یا آپ نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ فیسلٹیٹ کیا ہے کہ وہ فائلیں خرید کے لیجز بنوا کے لوگوں کی فائلوں میں اکوموڈیٹ کروائیں اور پیسے کمائیں اس کی وجہ سے یہ مارکٹ ڈی بائڈی نیچے کی طرف نیچے جا لیے تو ان تمام پالیسیز کے حوالے سے گوھر سے جائزہ لیا جائے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ ہمارا سٹیک انوالف ہے اور ابھیسلی آپ کا بھی سٹیک انوالف ہے ان تمام معاملات میں ان ساری چیزوں کو سوچا جائے ریتھنگ کیا جائے اور نیومیٹرٹی گجرخان کی جو مارکٹ ہے اس کو بہتر کرنے کی طرف کوشش کی جائے شزاکر اللہ